اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین آج سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے جنگ بدر کے تعلق سے انشاءاللہ جنگ بدر کی مختصر تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کیوں پیش آئی اس کا سبب کیا ہے اس سے پہلے ایک ملاقات میں ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلنے والے ایک قافلے پر جو کی ابو سفیان کی قیادت میں نکلا تھا شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے اپنے چند صحابہ کے ساتھ نکلے تھے لیکن وہ قافلہ جو ہے پہلے ہی شام کی طرف جا چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں دیر ہو گئی تھی اب یہ قافلہ جب شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنے کا دوبارہ پلان بنایا اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو طلحہ بن عبداللہ اور سعید بن سید رضی اللہ تعالی عنہما کو حالات کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا اور وہ لوگ یہ خبر لے کر کے آئے کہ شام سے ابو سفیان مکہ والوں کا تجارتی قافلہ واپس لے کر کے آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان اعلان کر دیا کہ چلو نکلو اس قافلے پر حملہ کرنا ہے لیکن آپ نے واجب اور فرض قرار نہیں دیا ہے کہ ہر ایک کو نکلنا ہے چنانچہ چند ایک صحابہ نکلے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے گھات لگا کر بیٹھے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو سفیان کمال ہوشیاری کے ساتھ اپنے قافلے کو مسلمانوں کی گرفت اور پکڑ سے بچا کر کے لے کر چلا گیا اب یہاں پر یہ معاملہ دیکھیں کہ اس قافلے پر حملہ کرنا کیوں ضروری تھا کیونکہ اس قافلے پر مکہ والوں کی معاشی مکہ والوں کی اقتصادی مکہ والوں کی سماجی حالات کا مکمل طور سے انحسار تھا کیونکہ اس قافلے میں بہت سارا سازو سامان تھا ایک ہزار اونٹوں پر پچاس ہزار دینار کے برابر سامان لدہ ہوا تھا اور موجودہ زمانے کے حساب سے اگر آپ پچاس ہزار دینار کو جسے سونا کہتے ہیں یعنی پچاس ہزار دینار کو اگر آپ آج کی قیمت میں گرام کے حساب سے کنورٹ کریں اس کی قیمت نکالیں تو ایک عرب اکتیس کروڑ پچیس لاکھ روپے کی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت کے برابر ابو سفیان کے اس قافلے میں مکہ والوں کا سامان موجود تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا تھا قافلہ بچ نکلا تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی لیکن یہی پر پھر جنگ بدر پیش ہو گئی جنگ بدر پیش ہو گئی اور کافروں اور مسلمانوں کے درمیان یہ عظیم مارکہ پیش آیا یہ عظیم جنگ ہوئی جو اسلامی تاریخ میں ایک فیصلہ کن مارکے کے نام سے جانی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کو لے کر کے نکلے تھے ان کی تعداد تین سو تیرہ تین سو چودہ یا تین سو سترہ تھی جس میں بیاسی یا تیراسی مہاجرین تھے بقیہ انسار تھے پھر انسار میں بھی ایک سٹھ صحابہ قبیلہ خزرچ سے تھے اس میں بھی صرف دو گھوڑے تھے سا اور صرف ستر اوٹ تھے کمزور حالت تھی اسلامی لشکر کی کمزور حالت تھی مسلمانوں کی کمزور حالت تھی اسلامی فوج کی اور صحابہ اکرام کی اس کمزوری کو تمام لوگ دیکھ بھی رہے تھے اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ تھا کہ اسلامی لشکر کمزور ہے اور ادھر مکہ والوں کو ابو سفیان نے خبر پہنچا دی تھی کہ لوگوں ہمارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہے لہٰذا ہماری مدد کے لئے آگے بڑھو ادھر سے مکہ کی لشکر آگے بڑھا ابو جہل کی قیادت میں وہ لوگ مکہ سے نکلے یہ کافروں کا لشکر نکلا تعداد کتنی تھی شروع شروع میں تیرہ سو کی تعداد تھی لیکن جب آگے بڑھے اور یہ خبر معلوم ہوئی کہ ابو سفیان اپنا قافلہ اور اپنا سازو سامان بچا کر کے نکل گئے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ جس مقصد کے لئے ہم آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے لڑائی نہیں ہونی چاہیے ہمارا قافلہ بچ گیا ہے سامان بچ گیا ہے اس لئے اب یہاں سے واپسی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے لیکن ابو جہل جو سرغنہ تھا لیڈر تھا قائد تھا کمانڈر تھا اس نے کہا نہیں نہیں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے بہرحال یہاں اختلاف ہوا پھوٹ پڑا اور یہی پر بنو زہرہ کے حلیف اخنص بن شرعق نے ٹانگڑائی اور کہا کہ نہیں میں واپس جانے کے لئے تیار ہوں اس نے بنو زہرہ کے تین سو آدمیوں کو لیا اور واپسی کا راستہ اختیار کر گیا اور واپسی کے سفر پر چلا گیا اس طریقے سے اب ان کی تعداد ایک ہزار کی رہ گئی لیکن پھر بھی مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد تین گناہ زیادہ تھی اور مسلمانوں کے مقابلے میں وہ کافی مضبوط بھی تھے طاقتور بھی تھے ان کے پاس ہتیار تھے گھوڑے تھے مکمل تیاری کے ساتھ لڑائی کی نیت سے ہی وہ آئے ہوئے تھے اس لیے ہر اعتبار سے وہ مضبوط تھے اور ایسا لگا کہ جنگ کے آثار دکھائی دے رہے ہیں جنگ کے آثار دکھائی دے رہے ہیں جنگ کی علامتیں جنگ کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی اور یہاں پر پھر قرآن میں اللہ کی جانب سے اس کا تذکرہ ہوا اللہ نے ذکر کیا ہے سورة الانفال وغیرہ کی آیت میں کہ آپ لوگ ایک جو ہے ایک کمزور سی چیز چاہ رہے تھے یعنی قافلے پر حملہ کرنا آپ کا مقصد تھا لیکن اللہ رب العالمین تو دونوں جماعتوں کو ٹکرانا چاہ رہا تھا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو اور اسلام کی حقانیت اسلام کی سچائی لوگوں کے درمیان ظاہر ہو اللہ کی مدد آئے اور کافروں کو شرمناک ہار سے دوچار ہونا پڑے مزید تفصیل کیا ہوئی کیسے لڑائی ہوئی کیسے مسلمانوں نے مقابلہ کیا کیسے صفوں کی ترتیب ہوئی آگے کس طریقے کی تفصیلات ہیں یہ انشاءاللہ ہم آگے آپ کے سامنے ذکر کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ